السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وآصحابی اجمعین اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے پہلے یہ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو وبائی مراز سے معمون و محفوظ فرمائے پوری دنیا اس وقت پریشان حال ہے اللہ پاک عمت مسلمہ کے حال اظہار پر رحم فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے یہ وائرس سے نہ ڈریں اللہ رب العزت سے ڈریں بات یہ جس کو کرنے کے لئے پہ حاضر آیا ہو اور احباب نے جو فرمائشیں اور جو خواہشیں پیش کی ہیں وہ یہ کہ جب ازان کا سلسلہ شروع کیا گیا تو لوگوں نے اس پر اعتراض کرنا بھی شروع کر دیا کہ حضور علیہ الصلاة والتسلیم سے ثابت ہے کی نہیں ہے حضور علیہ الصلاة والتسلیم سے ازان دینا ثابت ہے کی نہیں ہے مجھے حیرت ان لوگوں پر ہوئی کہ ان لوگوں نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ ہم اللہ رب العزت کا ذکر کرنے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اگر آپ کے کہنے سے کسی نے ازان دینا بند کر دیا ظاہر ہے کہ آپ نے اسے اللہ خبر کہنے سے روک دیا اللہ ایسی بیماریوں سے بھی ہمیں محفوظ رکھے میں حدیث شریف پیش کرتا ہوں امام طبرانی نے اپنی کتاب الموجم السغیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے اس روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِذَا اَزَّنَ فِي قَرْيَةٍ آمَنَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِهِ فِي ذَلِقَ الْيَوْمِ سبحان اللہ امام طبرانی کی حدیث پاک امام طبرانی کی کتاب میں یہ حدیث پاک موجود ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحمتِ عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بستی میں جس گاؤں میں ازان دے دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے اس دن اسے امان عطا فرما دی یا اللہ رب العزت کا جب عذاب نازل ہو رہا ہو اور کسی بستی میں ازان دے دی جائے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن اس بستی کو عذاب سے محفوظ رکھتا ہے پتا چلا کہ جب عذاب نازل ہو تو عذاب سے امان کیلئے ازان دینا تو حضور علیہ السلام نے سکھایا ہے آپ سوال کر رہے ہیں کہ کہاں لکھا ہے کہاں نہیں لکھا ہے کی وجہ سے خوف اور بے قراری اور رنج و غم اور پریشانی پھیلی ہوئی ہوتی ہے گبرہت لوگوں کے دلوں پر تاری رہتی ہے دیکھیں ابن ساکر نے اور امام ابو نعیم نے اپنی کتاب حلط الاولیہ میں ایک روایت نقل کی وہ ابھی سنتے چلیں دوسری روایت پیش کر رہا ہوں دوسری عدید شریف پیش کر رہا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نزل آدم بالہند اللہ اکبر حضرت آدم علیہ السلام اور utensلیم جب جنت سے ہندوستان میں اترے فستوحشا تو انہیں وحشت ہوئی یہ گھبرات ہوئی فنزل جبریل علیہ السلام فنادا بالازان تو جب انہیں گھبرات ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام اور علیہ السلام نے اتر کے اذان دی آدم کو گھبرات ہوتی تھی تو جبریل آ کر اذان دے سکتے ہیں تو آدمی اپنی گھبرات میں اپنے گھر والوں کے ذریعے اذان دے یا سن کیوں نہیں سکتا ہے حوالہ حلیت الاولیاء عمر بن قیس کی روایت میں یہ حدیث نمبر 299 موجود ہے تیسری روایت لیجئے مسرد الفردوس میں امام دیلمی نے روایت کیا ہے کہ حضرت جناب امیر المومنین مولا المسلمین سرکار سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ و جہول کریم سے روایت ہے مولای کائنات کہتے ہیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غمگین دیکھا فقالا یا ابن عبی طالب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو طالب کے بیٹے میں تجھے غمگین دیکھ رہا ہوں میں تو تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں اللہ اکبر حضرت علی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سنو علی میں تجھے غمگین پاتا ہوں تو اپنے گھر والوں سے کہہ ان کو حکم دے کہ وہ تیرے کان میں ازان کہیں میں تجھے غمگین دیکھ رہا ہوں علی اس لیے اپنے گھر والوں سے کہو کہ وہ تمہارے کان میں ازان دیں کیوں؟ اس لیے کہ سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں اس لیے کہ ازان غم اور پریشانی کو دور کر دیتی ہے ازان غم اور پریشانی کو دور کر دیتی ہے یہ مرقات المفاتی شرم مشکات المصابی باب الازان میں بھی یہ روایت موجود ہے اور امام دیلمی نے اپنی کتاب مسند الفردوس میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے آپ کو یوں تو سب سے پہلی بات یہ کہ ازان دینے کے لیے ویسے بھی کسی دلیل کی ضرورت نہیں اتنے فضائل ازان کے پہلے سے موجود ہیں اس کے باوجود بھی یہ تین روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں جس سے سراسر صاف طور پر ثابت ہے کہ غم اندو پریشانی رنج کی قیفیت میں انسان کو ازان دینا اسے وحشت سے دور کرتا ہے اس کے غم کو دور کرتا ہے اسے رب کی یاد دلاتا ہے اور اللہ رب العزت جلہ مجدہ القریم اس پر امن نازل فرماتا ہے جو جس بستی میں ازان دی جاتی ہے حالانکہ لوگ بڑے بڑے نام اپنے آپ کو بڑا نام ور سمجھنے والے لوگ ویڈیو بنا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار کی سنت سے ثابت نہیں ہے یہ بیدت ہے جناب مطافح خانہ کعبہ بند کیا گیا یہ کہاں کی سنت ہے آپ کو اس وقت روایات یاد نہیں آئی جس وقت رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی کو تعلی لگا دیا گیا آپ کو اس وقت روایات یاد نہیں آئی کہ خانہ کعبہ کو کبھی بند نہیں کیا جاتا خانہ کعبہ کے مطاف کو بند کر دیا گیا مگر نہیں صاحب حکومت وہ جو کرے وہ سب سنت ہے اور اللہ کے ازان سے ان کو تکلیف ہو گئی کسی کی دل آزاری ہو تو مجھے معاف کریں میں اتنی سخت جملوں کا استعمال نہیں کرتا مگر مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر کہ ہندوستان سمیت تمام دنیا کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جارہے ہیں اور آپ اب بھی اپنی بے بصیرتی کی وجہ سے نماز کا انکار نہیں کرتے بے شک نماز پڑھیں توبہ کریں آیت کریمہ پڑھیں رب کے دربار میں سر جھکائیں روئیں گڑ گڑائیں سارے طریقے ٹھیک ہیں مگر آپ کسی چیز کا انکار نہیں کر سکتے کہ یہ مت کرو یہ مت کرو جو لوگ بعد مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام والتسلیم کی امت کو پریشان کرنے اور ان کو اختلاف اور انتشار میں ڈالنے کے لیے سوچتے ہیں انہیں کم سے کم اس قیفیت میں تو خاموش لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا نام جس اعتبار سے بندہ لے اس کو لینے دینا چاہیے اللہ پاک ہمیں اور آپ کو ازام دے کر اپنے گھروں سے اپنے علاقوں سے وباؤں کو بھگانے کی سعادت اتا فرمائے اور ہم سب کو مامون محفوظ فرمائے استغفر اللہ تعالیٰ ربی من کل ذنبی واتوب علی السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اپنی خاص بواہم